یونیورسٹی کے بوائز ہوسٹل میں ایک کمرہ سخلوں سے بند تھا اس پر تالہ لگا ہوا تھا راکیش ہوسٹل میں نیا نیا آیا تھا جب بھی وہ اس کمرے کے سامنے سے گزرتا اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا لگتا تھا کہ کوئی اسے اس کمرے کی طرف کھینچ رہا ہے مگر اس نے اسے ہمیشہ اپنے من کا وہم ہی سمجھا دوستوں وہم کبھی کبھی سامنے دکھی چیزوں کو من کا وہم سمجھ لینا بڑی مصیبت پیدا کر سکتا ہے نمسکار دوستوں میں ہوں دیپکا اور سواگت کرتی ہوں آپ کا دیپکا سفیر باکس میں راکیش کے ساتھ حیران کر دینے والی گھٹنا گھٹی دیز پارش ہوئی اور توفانی ہوایں چل رہی تھی زور زور سے بجلیاں کڑک رہی تھی چاروں طرف سنناٹہ پسرا ہوا تھا اسی سنناٹے میں راک بارہ بچے کے قریب راکیش کو کسی نے آواز دی راکیش میرے پاس آو مجھے تمہارے ضرورت ہے آو نا راکیش آو جاؤ اس آواز میں ایسا کھچاو تھا کہ راکیش دورنٹ اٹھ کر اس بند کمرے کی طرف چل پڑا وہاں پہنچا تو کمرے کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا وہ اندر چلا گیا اور اندر جاتے ہی اسے زور کا جھٹکا لگا شاید کوئی آتما اس کے شریر میں پرویش کر چکی تھی اس کے بعد وہ کمرے سے باہر چلا آیا اور وہ دروازہ پھر سے اپنے آپ بند ہو گیا اس دن کے بعد سے بوائز ہوسٹل میں بہت عجیب عجیب کھٹنائے کھٹنے لگی آدھی رات کے وقت اس بند کمرے کا دروازہ اچانک اپنے آپ کھل جاتا راکیش اس میں جاتا اور دروازہ پھر بند ہو جاتا پھر اس کے زور زور سے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگتی جو بھی آوازیں سنتا اس کا دل بیٹھنے لگتا دن میں بھی راکیش کے آسپاس ایسی ہی دراؤنی گھٹنائیں گھٹتی تھی کبھی کوئی اچانک سے ٹھوکر کھا کر گر جاتا تو کبھی ہوسٹل کی بالکنی میں ایک آ ایک ہوا میں انہیں لگتے تھے یونیورسٹی کیمپس میں دو چھاتروں کی موتیں بھی ہو چکی تھی ایک چھت سے گر کر مر گیا تھا اور دوسرا ایک کار نے کچل دیا تھا یہ ہاتھ سے بھی راکیش کے آسپاس ہی گھٹے تھے تب ہی ایک دن راکیش کا بڑا بھائی راجیش اور اس کی بہن انجلی اس سے ملنے ہوسٹل آئے انہیں دیکھتے ہی راکیش کی آنکھوں میں خون اتر آیا لال آنکھیں اور ڈر آونا چہرہ اس نے راکیش سے کہا میں راکیش نہیں اتل ہوں اتل بھائی اتل جس کو تُو نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر پانسی پر لٹکا دیا تھا ان کو تو میں مار چکا ہوں اور اب تیری باری ہے تم یہ کیا کہہ رہے ہو اتل کیا تم نے آت مہتیاں نہیں کی تھی کیا راکیش اور اس کے دوستوں کونے مارا تھا تمہیں انجلی اتل کی آواز کو بہت اچھے سے پہچانتی تھی اتل نے چواب دیا ہاں اسی نے مارا تھا مجھے کیونکہ میں تم سے پیار کرتا تھا اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں تم سے پیار کروں اتنا کہہ کر اجیش کو کانون کے حوالے کر دیا گیا اور اسے اپنے کیے کی سزا ملی وہ کہتے ہیں نا کہ پیار کرنے والوں کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے ایسا ہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہوا آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کومن باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تانی وعد